پی ٹی این نیوز کے ناظرین مگر ایسا استقبال نہیں ہوا جو ٹرم کا یا مودی کا کیا گیا تھا لیکن استقبال میں بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت گرم جوشی موجود تھی لیکن یہ گرم جوشی پہلے جیسی نہیں تھی تاہم یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کو خطے میں کوئی نیا ٹاسک ملنے والا ہے دونوں ملکوں کے درمیان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دباؤ کے حوالے سے جو سرد مہری آ گئی تھی اس میں قدر کمی واقعہ ہوئی ہے پاک سعودیہ قربت کا کریڈٹ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی جاتا ہے جس نے دونوں کو لفٹ نہیں کروائی اور دونوں اسی امریکی روئیے کے باعث باہم قریب ہو گئے ہیں خطے کی صورتحال پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار اور مبسرین اس دورے کو بھارت کے مفاد میں بھی سمجھ رہے ہیں مبسرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلیمان نے مودی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو انڈیا کے قریب لائیں گے اور روز روز کے جگرے ختم کر کے آگے بھرنے کا پلان تیار کیا جائے گا بھارت کے ساتھ پاکستان کا سیز فائر کا جو معایدہ روان سال فریوری میں ہوا تھا وہ بھی اسی سعودی دباؤ کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے موفاد کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کی پوری پوری قیمت بھی ادا کی ہے اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی یہ ابھی واضح نہیں ہو سکا پاک سعودی عرب تعلقات میں اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی پیشرفت کی جائے تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا بارتی شاتر قوم ہے اور ہمیشہ ڈبل گیم کرتی ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ بارت کی اس ڈبل گیم کے باعث پاکستان اور کشمیری کے عادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں وزیر اعظم کے دورے سے قبل آرمی چیف سعودی عرب پہنچے انہوں نے سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور وزیر اعظم کے دورے کے لیے فضاء بنانے میں کردار ادا کیا بعض سعودی حکام نے بھی اسی دورے کو مفید قرار دیا ہے اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے بیانات بھی کچھ اسی قسم کے سامنے آئے ہیں ٹرم کے دور میں پاکستان پر بہت سے معاملات میں سعودی عرب کا دباؤ تھا اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ سرے فرحست تھا پھر یمن میں فوج بیجنے کا مطالبہ اور تیسلا مطالبہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے زور تھا سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ماضی کی تمام تلخیاں بلا کر انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات مکمل طور پر کر لے جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو خود وفاقی وزیر بڑھائے انسانی حقوق شریم ازاری نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا لیکن پاکستان نے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا یمن کے معاملے میں سعودی عرب چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج محاذ پر پہنچے مگر پاکستان نے یمن جنگ میں کودنے کے بجائے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کی پیشکش کر دی اس پر سعودی حکومت کافی سیخ پا ہوئی تھی اور پاکستان کو دیا جانے والا کرز مقررہ مدت سے قبل ہی مانگ لیا تو بلا ہو چین کا جس نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور کرز کی پہلی قسط اور پاکستان کو فراہم کر دی جو پاکستان نے سعودی عرب کو دی اب تک کل تین قسطوں میں سے دو قسطیں سعودی عرب کو ادا کی جا چکی ہیں اس سے پہلے پاک سعودی تعلقات مزید خراب ہوتے خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ٹرمپ اقتدار سے جاتے رہا اور جو بائیڈن نے زمامہ اقتدار چنبال لی بائیڈن کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اچھے نہیں اور وہ پاکستان کو بھی زیادہ اچھا دوست نہیں سمجھتا اس صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو موقع مل گیا کہ امریکہ مداخلت کے بغیر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں ادھر یمن کے معاملے پر مبسرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کو کچھ یقین دہانیاں کروائیں ہیں کہ سعودی عرب کی جغرافیہ سالمیت کو نقصان پہنچانا تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھرا ہوگا جبکہ سعودی عرب خود یمنیوں کو باتچیت کی میز پر لانے کی پیشکس کر چکا ہے ادھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان فروری میں جو سیز فائر مائدہ ہوا تھا اس میں پاکستان نے کشمیری قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا بلکہ پاکستان کی بھی کسی پارٹی کو اس حوالے سے پوچھلا تک نہیں گیا حتی پاکستان دفتر خارجہ بھی اس معاملے میں لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیز فائر بیرونی دباؤ پر ہے اور فوری کیا گیا اس معایدے میں مودی نے وعدہ کیا تھا کہ کسی کشمیری رہنما کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا لیکن مودی نے اپنا یہ وعدہ توڑ دیا جنرلز قبل تحریکہ ہوریت کشمیر کے رہنما محمد اشرف سہرائی کو دورانے حراس شہید کر دیا گیا اس سے کشمیریوں میں بدلی پھیلی ہوئی ہے اب محول ایسا بن گیا ہے کہ بارت براہ راست آر پارٹیز حریف کانفرنس سے مذاکرات کرے گا اگر ہوریت کانفرنس مذاکرات کے لیے رضا مند ہو جاتی ہے تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اعتراض کر سکے کیونکہ پاکستان نے سیز فائر کا معایدہ کرتے ہوئے ہوریت کے عادت کو اعتماد میں نہیں لیا تھا پاکستان نے موقف اختیار کر رکھا تھا کہ جب تک انڈیا آرٹیکل تین سو ستر ختم نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے مگر پاکستان نے اس معاملے پر یوٹرن لے لیا اور سیز فائر کا معایدہ کر لیا اب اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے انڈیا نے نہای چلاکی کے ساتھ پاکستان اور کشمیری کے عادت میں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں یہ غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان نے بیرونی دباؤ پر انڈیا کے ساتھ معایدہ کیا ہے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کا انڈیا دیا ہے اور اب پاکستان کے ساتھ بھی معاملات سیٹل ہو رہے ہیں لیکن وزیر آزم اور آرمی چیف اس بات کا خیار رکھیں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں اگر ایسا کیا گیا تو ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا یمن کے معاملے میں سعودی عرب کا دم ٹوپ چکا ہے یمنیوں نے سعودیوں کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں سعودی حواسیوں کی جانب سے آئیروز کے مزائل حملوں سے پریشان ہیں امریکہ کی بھی اس معاملے میں کافی سبکی ہوئی ہے کہ اس کا دفاعی نظام اس معاملے میں ناکام ہوا ہے سعودی عرب ڈولر ٹرم کے رخصتی کے بعد سے اس وقت خطے میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے پاکستان اگر اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو سعودی عرب کی اس تنہائی سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے اور اگر پاکستان نے کشمیر سے دستبردار ہو کر بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے تو اس کے نتیجے وہ ہی نکلیں گے جو ہم افغان جنگ کے بعد دہشہ گردی کی شکل میں بغت چکے ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے موفاد کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کی پوری پوری قیمت بھی ادا کی ہے اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی یہ ابھی واضح نہیں ہو سکا پاکستان سعودی عرب تعلقات میں اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی پیش رفت کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں